اللہ فرماتا وَقَفَا بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِیرًا اور وہی کافی ہے اور وہی آواز زور سے کافی ہے اللہ کافی ہے اللہ کافی ہے چونکہ یہ لفظ آیا ہے حالانکہ پہلے آیت گزر چکی بیان ہو چکا اس سے پہلے بھی پھر آئیے پھر بیان کر رہا ہوں اللہ کافی ہے کوئی شعبہ کوئی شعبہ نہیں جب اللہ کافی ہے کسی اور کی ضرورت اونچی چھت کیوں بنائی ہے پنکھا کیوں لگایا ہے یہ فرش بھلے وہ سیمٹ کا ہو کپڑے کا ہو فرش ہی کہتے ہیں کیوں بچھایا ہے ایسی کیوں لگائے ہیں پلنگ کیوں بنایا ہے اللہ کافی ہے مزدوری کیوں کرتے ہو تجارت کیوں کرتے ہو محنت کیوں کرتے ہو اللہ کافی ہے تو سمجھو لوگ اسٹیکر لاتے ہیں جگہ جگہ اللہ کافی ہے میرے حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ گیا کہ جی آپ لوگ نبی کا نام بھی لکھتے ہو اللہ اور اس کا رسول کافی ہے اللہ کافی ہے رسول کا ذکر کیوں کیا ہے حضرت صاحب نے فرمایا تو اللہ کو کافی سمجھتا ہے آپ کے کہنے میں ایسا انداز تھا وہ بندہ بول نہیں سکا تو چالس طریقے اختیار کرتا ہے اپنی ضرورتوں کے لئے جب اللہ کافی ہے تو پھر اس وقت وہ کیوں نہیں کرتا کیوں نہیں تجھے یاد آتا کہ اللہ کافی ہے رسول کے لفظ سے اتنی چھڑے تجھے یا ایوہن نبی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے غیب کی خبریں دینے والے حسبک اللہ کافی ہے آپ کو اللہ کافی ہے آپ کو اللہ خود فرما رہا ہے اپنے نبی کو کہ آپ کو اللہ کافی ہے واؤ اور آیت وہاں ختم نہیں ہو گئی کہ آپ کو اللہ کافی ہے اور جو ایمان لاکر آپ کا غلام ہو گیا وہ بھی یہ حضرت عمر کے ایمان لانے پر یہ آیت اتری تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما دیا اب میں پھر دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی شبہ نہیں حقیقی طور پر اللہ کافی ہے تو اللہ نے جن کو ہمارے لیے بنایا ہے ان کا نام لے لیں تو اس سے اللہ کے کافی ہونے میں کوئی ہمارا شبہ ظاہر نہیں ہوتا اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ اور اس کا رسول کافی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں کیونکہ رسول کو اللہ نے ہمارے لیے کیا کچھ بنایا رحمت بنایا حضور کو ہمارا ملجا ماوہ سہارا وسیلہ ذریعہ اور ہمارا مرجا کہ ہم ان کی طرف لوٹتے ہیں جاتے ہیں ان کی باہرگاہ میں جا کر ہی تو خدا ملتا ہے تو یاد رہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہ دیا اللہ اور اس کا رسول کافی ہے تو غلط صرف یہ کہو اللہ کافی ہے تو میں نے اس کا جواب بھی دے دیا وَقَفَا بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا اور وہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار اب یہاں ایٹم بم جواب سن لو جو لوگ کہتے نا رسول کا نام کیوں لیتے ہو کافی میں اللہ کو کسی کی ضرورت ہے اونچی بولے اللہ بھولتا ہے نہیں اللہ کو بھولایا جا سکتا ہے کیوں کوئی ایسا کر دے کہ وہ بھول جائے ایسا ہو سکتا ہے نہیں پھر اس نے یہ فرشتے کیوں مقرر کیے ہوئے نیکی کا اور بدی کا کرام قاتبین کرام عزت والے قاتبین لکھنے والے یہ ہر بندے پر دو فرشتے کیوں مقرر کیے ہوئے اللہ کافی ہے نا فرشتے کیوں مقرر کی ہے اس نے لوگوں کے لیے جو بھی کام دنیا کے لیے اس نے تفویز کیے ہوئے کتنے فرشتے آواؤں پر کتنے اس نے پانی پر کتنے کہا کتنے کہا کیوں اس کو ضرورت نہیں تو اب وہ لوگ جو کہتے ہیں رسول کا نام کیوں لیتے ہو میں ان سے پوچھتا ہوں یہ اللہ نے فرشتے کیوں بٹھائے ہیں دو جواب مجھے یہ ہواوں پر فرشتے کیوں ہیں یہ پانی پر فرشتے کیوں ہیں یہ اتنے سارے کاموں پر فرشتے کیوں ہیں کوئی جے جواب مجھے اللہ کو ضرورت نہیں کوئی نہ ہو اللہ تعالی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے مگر اس نے نظام بنا دیا ان کو ڈیوٹیاں دے دی تو جب فرشتوں کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے اپنے پیاروں کو کتنا دیا ہوگا نبی تو فرشتوں سے بہت عالی مخلوق ہیں اور میرے نبی جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں تو جو لوگ نبی کے نام سے چڑھتے ہیں وہ مشکل میں آ جائیں گے ان کو چاہیئے کہ آج مان لیں نبی کا دامن تھام لیں سے بھاگے گا قیامت کے دن بہن بھائی سے بھائی بہن سے بھاگے گا بیوی شوہر سے شوہر بیوی سے بھاگیں گے ایک دوسرے نفسی 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 کا مطلب میری جان مجھے اپنی پڑی ہے کسی کے کام نہیں آسکتا اس دن نبی بھی نفسی نفسی کریں گے وہ میرے نبی ہوں گے جو کہیں گے آج سارے میرے دامن میں آج آج کل جو مانو گے کل کا ماننا کام آج لے ان کی پناہ آج مدد مان گن سے منکر انکار کرنے والے آج ان کا دامن تھام آج لے ان کی پناہ آج مدد مان گن سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت قیامت اور وہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار حکومت سے پولس سے فوج سے کیمرے سے چھپ سکتے ہو رب سے چھپ سکتے ہو اللہ فرما رہا ہے اللہ کافی ہے خبردار یہ جملہ آپ سے کہل اللہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر یہ فرشتے کیوں مجھے جواب چاہیے جن کو میرے نبی کے نام سے چڑھ ہے وہ مجھے جواب دیں اللہ کافی ہے خبردار اپنے بندوں کے گناہوں پر اللہ کو پتا کسی ایک کا گناہ اس سے چھپا ہوا نہیں اللہ بھولتا نہیں اس کے لیے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ بھول جائے گا یا اس کو بھول ہو جاتی ہے نہیں اس کی توجہ نہ رہے ایسی کوئی بات نہیں پھر یہ فرشتے کیوں ان فرشتوں کا ہونا اللہ کے کافی ہونے کے منافی نہیں ہے کیا ان کے اچھا اب اس کا جواب سن لو ان کے پاس جواب نہیں ہے یہ ان کو سنانے کے لیے تھا جو کہیں اللہ اور رسول کافی ہے تو وہ رسول کے نام سے چڑھتے ہیں ان کو جواب دینا تھا اب آپ کو یہ بتا دوں اللہ تعالی کافی ہے وہ بھولتا نہیں ہے بے خبر نہیں ہے یہ گواہ بنائے جاتے ہیں فرشتے کیا بنائے جاتے ہیں انچی قیامت کے دن فرشتے بتائیں گے یا اللہ اس بندے نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا غالب جیسا شخص شاعری میں کہتا نا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا یعنی کوئی انسان ہوتا تو فرشتوں کے لکھے پر پکڑے جا رہے ہیں اس کے شعر کی میں بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی اس کی تائید کر رہا ہوں فرشتے لکھ رہے ہیں گواہ بن رہے ہیں یہ فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو کیا اللہ دیکھ نہیں رہا پوچھ رہا ہوں پھر بھی فرماتا میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آؤ فرشتے بیان کرتے ہیں اللہ ہم کیا ہو گئے گوا تو یہ آپ پر گوا بنائے جا رہے ہیں اب یہیں سے وہ مسئلہ دوسرا بھی سن لو کہتے ہیں درود فرشتے پہنچاتے ہیں نبی خود بھی سنتے ہیں فرشتے بھی پہنچاتے ہیں کہتے ہیں اگر خود سن رہے ہیں تو فرشتے کیوں پہنچا رہے ہیں اللہ خود دیکھ رہے ہیں تو فرشتے کیوں پہنچا رہے ہیں نہیں سمجھے وہ فرشتے گواہ بنائے جاتے ہیں حضور پلا بندہ درود پڑھ رہا ہے تو وہ گواہ بنائے جاتے ہیں نبی خود بھی اللہ کی عطا سے خود بھی سنتے ہیں میں نے مسئلہ سمجھا دیا آپ کو تو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اب یہ بتاؤ کوئی بندہ دیکھ رہا ہو تو گناہ کرو گے پوچھ رہا ہوں کیا کہے گا یہ اس کو پتا چل جائے گا دس آدمیوں میں جا کے بیان کرے گا بندہ دیکھ رہا ہے گناہ نہیں کریں گے اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں اونچی پھر کیوں کرتے ہیں گناہ جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر وہ گناہ کرتا گناہ کرتا نہیں صوفیہ سمجھاتے ہیں اس بات کو یہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھ کے یہ مسئلہ سمجھ میں آتے ہیں وہ پیر صاحب تھے نا انہوں نے مریدوں کو دی لو بھئی یہ مرغ لے لو مرغ مرغہ مرغی چھوڑی دے دی اس کو ایسی جگہ جا کے زبا کرو جہاں کوئی دیکھنے والا اٹھائی مریدوں نے ایک گیا اس نے جا کے کسی کونے میں جا کے زبا کر دی دوسرے کو بھی کہیں اور جگہ ملی چھپ کے اس نے کر دی تیسرا واپس آ گیا مرغی سمیت زبا نہیں کی وہ پہلے سے پوچھا کہاں زبا کیا اس نے کہا جی میں ایسی جھاڑی میں گیا کہ میرے سوا کوئی اور دیکھنے والا نہیں دوسرے سے وہ جی میں نے کمرہ بند کر کے کر دی اچھا تیسرے سے کہا تُو واپس لے آیا ہے تُو نے زبا نہیں کی تجھے کوئی جگہ نہیں ملی اس نے کہا جی کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اللہ ہر جگہ دیکھ رہا اللہ فرمایا اس سے سیکھو اس کو سمجھ آ گئی ہے اس سے سیکھو تصوف کس کو کہتے ہیں سووی ہونا کس کو کہتے ہیں خلوت ہو یا جلوت محفل ہو یا تنہائی ہر وقت سمجھو اللہ مجھے یہ حدیث جبریل بھی کہتے ہیں اس کو مشکات شریف یہ مشکات شریف حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں تمام کتابوں سے باپ بنا کر حدیثیں جمع کی گئی بخاری مسلم ابن ماجہ نسائی ابو دعود مسند آمد وغیرہ سب سے حدیثیں جمع کر کے یہ کتاب نساب میں پڑھائی جاتی ہے جو علماء بنتے ہیں ان کو یہ مشکات المصابی کتاب کا نام ہے اردو انگلش ترجمہ مارکیٹ میں موجود ہے اس کی پہلی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک شخص آیا آ کر حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ کر یہ نی کہتے ہیں انگلش میں پنجابی والے گھڑے کہتے ہیں گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر دوزانوں سامنے بیٹھ گیا پہلا سوال اس نے کیا کہ اسلام کیا ہے حضور نے جواب دیا پھر اس نے سوال کیا ایمان کیا ہے حضور نے جواب دیا تیسرا سوال کیا اس نے مل احسانو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے حضور نے فرمایا ان تعبود اللہ کا انکا تارا عدیث میں نے بھی پچاسوں بار پڑھی ہے آپ نے بھی سنی ہوگی مگر اس کو سمجھنا اندر اتارنا یہی اصل مسئلہ ہے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو جیسے اس کو اس کو سمجھنا بھی کام ہے جیسے اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر تمہاری یہ حالت نہیں کہ تم اس کو دیکھو پھر یہ حالت ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے تو ہمیں عبادت کس طرح لوگ دیکھ رہے ہیں ہوں تو ذرا سنبھال کے شاید سجدہ کر لیں گے رکو کر لیں گے اکیلے میں وہ تو شاید تیز گام چلا دیں گے فرق ہے نا دکھا کے کرنے میں اور ہے اور چھپا کے کرنے میں طریقہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو ورنہ یہ آلت تو ہو نا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا جس کو یہ یقین ہو جائے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر وہ اکیلے میں بھی گناہ کرتا نہیں اس پر صوفیاء نے بہت کچھ لکھا ہے بڑے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا ملاوٹ کر رہے ہیں کوئی اور نہیں دیکھ رہا حکومت والے نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دوا بنا رہے ہیں اس میں صحیح اجزاء شامل نہیں کر رہے ہیں انگریڈینٹس جو ہیں ان کی ریشو صحیح نہیں رکھ رہے ہیں بزار میں مل رہی ہے سردرد کی گولی کمپنی کا نام پیکنگ بہت اچھی ہے لیکن اجزاء صحیح نہیں ہے پیسے تو مل گئے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے گناہ الگ کمائی حرام کوئی فائدہ اونچی نہیں سوچیں مسجد میں آئے جوتی پسند آئی کسی کی اٹھا کے لے گئے حالانکہ بہت ہی مجھے تکلیف ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جب منظر دیکھتا ہوں یہ کہ سلام کرنے حضور کے چہرے کے سامنے بندہ آیا ہو اور ہاتھ میں جوتی ہو یا بغل میں جوتی ہو بہت ہی کانپ جاتے ہیں کہ کہاں آئے ہو چار روپے کی جوتی بار چھوڑ دو کس بارگاہ میں آئے ہیں ہم نے عدب تو سیکھا نہیں تو یہ جو چوری کرے گا وہ کسی نے لطیفہ بنا لیا نا ایک صاحب کے گھر میں کوئی گیا تو اس نے کہا کہ تم اس پنکھے کے نیچے بیٹھو پنکھا چلا دیا اور کہا پنکھے کے نیچے بیٹھو اس نے کہا اس پنکھے میں کوئی خاص بات ہے اس نے کہا یہ مسجد سے اتار کے لائے اس کا مطلب یہ تھا کہ مسجد سے اتار کے لائے اور اس پنکھے کے نیچے بیٹھنا بھی سوا چھوڑی کر کے مسجد سے لے گیا تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ان کو بتایا گیا ہر حال میں اللہ اللہ کافی ہے خبردار پرشتے لگ رہے ہیں مگر اللہ 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 موسیقی